بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری امید ہے کہ ہم دو کلاسز اور لگائیں گے ایک mathematics کے اوپر اور 4 levels اور ایک بہت زیادہ demand آ رہی ہے کہ sociology شروع کر لیں تو sociology کے اوپر بھی انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے دوسری administrative announcement جو میرے لیے personally بہت زیادہ ضروری ہے اور میری request ہے کہ آپ اس کو ضرور سنیں یہ آپ لوگوں کو بھی وہ کرتی ہے ہمیں پچھلے تقریباً 4-5 بند سے جب سے ہم نے انہی rapidly ایک کام کرنا شروع کی ہے ہم لوگ free course registration دے رہے ہیں etc بہت سارے students نے contact کی ہے میں اس چیز کو hide نہیں کرنا جاتا بہت سارے students نے میں contact کی ہے اور ان کی revealing نہیں ہوتی کہ سارے ہم contribute کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بنائیوے resource سے ہمارے بنائیوے content سے دوسرے students کو فائدہ ہو and there are میری students یعنی ایک دو نہیں multiple students سے سے آئیں اور مجھے پتا ہے کہ there are component مجھے پتا ہے کہ ان کا کافی حد تک جو ہے ان کو اپنے کام پر گریفت حاصل ہے ان کے resource سے students کو فائدہ ہوگا اب تک میں نے ہمیشہ ایک چیز پر reluctance show کی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی visitor type post کوئی contribution کوئی course content کچھ بھی educator change پر لگانے نہیں دیا educator change.com جو میرا platform ہے جہاں میں flow scale courses offer کرتا ہوں crash courses offer کرتا ہوں میں نے اس پر کبھی allow نہیں کیا دیکھیں اس کے بیچے دو reasons ہیں میں ان کو clear کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آگوزان چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا counteract کیا کیا ہے ہم نے اس کے لئے کیا چیز develop کی ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حالانکہ 99% of our registrations till this point ہم لوگ تقریبا میں سے registrations offer کر رہے ہیں اور ہم نے اب تک جو ہے ویسے ہمارا تقریبا project 3 سال پرانا ہو چکا ہے اس point پہ لیکن یہ ہے کہ 4 years ago بلکہ لیکن یہ ہے کہ ہم نے میں سے اب تک تقریبا 99% of the registrations جو ہیں free دیں ہیں ہم نے student سے payment نہیں لی ہم ان کو free offer کرتے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ ہماری ویڈیوز میں ہمارے content میں ہر جگہ پہ facebook پہ etc etc ہر جگہ یہ چیز re-trade کی ہے کہ educate a change in itself is not an NGO it's a commercial organization اگر آپ میری facebook چاہ کرو میں ہمیشہ ہی بات re-trade کرتا ہوں کہ anything that we are doing for free اس سے میں یہ fake idea نہیں دینا چاہتا کسی کو کہ ہم ایک free organization چلا آ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھا ہے پاکستان میں لوگ اس طرح کرتے ہیں پھر اس صفائدیں اٹھاتے ہیں ایسا نہیں ہے in our case ایسا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ ہی بات maintain کی ہے کہ it's a commercial organization ہم کوئی donation aid contribution of any sort in material or in kind ہم کبھی نہیں لیتے اور اگر آپ website کو follow کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہوگا کہ جتنا بھی content آتا ہے بیشہ کو free material آ رہا ہو website کی اوپر ہمارے courses کا material آ رہا ہو کوئی ویڈیو آ رہی ہو that has all been done by me like almost 95 to 98% of the extent ٹھیک ہے management کے لیے announcements دینے کے لیے students کی queries کو reply کرنے کے لیے not education related queries وہ میں خود reply کرتا ہوں جو administrative queries ہوتی ہیں کہ سر ہم لوگ کس طرح sales کریں کس طرح ہم لوگ اس کے access کریں ہم اس کے لیے ٹھیک ہے میری team جو اپنی team ہے میری اپنی loti organization کی team ہے اس کو میں use کرتا ہوں وہ ہمارے اس کو ریپلائیز کرنے میں help کرتی ہے کوئی ہمارے جو social media اس کو چلانے میں help کرتی ہوگی یعنی جو ہمارا education کا social media ہے لیکن personally on a personal level جتنا بھی ہمارا content ہے that is 99% made by myself وہ سارا میں خود بناتا ہوں اس کو میں خود وہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں دو تین چیزیں quality control کا issue ہوتا ہے کیا ہوتا ہے team members کو اتنا نہ آتا ہو ہو سکتا ہے اس میں student کی جو requirement میٹ نہ ہو رہی ہو سب سے important بات یہ کہ ہم لوگ اس میں outside our own organization کبھی contribution اس لیے نہ لیتے کہ it's a commercial organization آپ وہاں پہ جو بھی contribute کروگے in the end یہ ہوگا کہ وہ اس organization کی team کی محنت ہے جو کہ اس میں سے جو بھی earning generate ہوتی ہے وہ نہ میرے personal expenses میں جاتی ہے نہ وہ earning اس کے اپنے expenses میں جاتی ہے یعنی جو educator change کی اپنے expenses وہ بھی اس سے meet نہیں ہوتے نہ اس میں سے جو earning generate ہوتی ہے وہ کبھی ہم نے کسی اور چیز پر لگائی ہے educator change کی جتنی it is a very different idea to what schools are today in Pakistan اس میں کچھ ہم نے society کے different areas کو touch کی کہ ان کو ہم نے mainstream میں لانا ہے اور بڑا عرصے سے کام اس پر چل رہا ہے جو لوگ میرے ساتھ ایج من کو پتا ہے کہ ہم اس پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کوشش کرنے اس کے لیے تو پرائسز دیکھو تو دیت گوز اراؤ سمتھ تین پرسن 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 تو دس پرسن بھی نہیں ہے جو مارکت آپ سے لے رہی ہے اس کا کانٹین آپ دیکھ رہے روز جس میں آتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ججنی بھی جمع کرتے ہیں فرار سکول پروجیک پروجیک جس میں آپ کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرتے ہو تو انڈین ہو جاتا ہے یہ فلان گروپ کی محنت ہے یہ فلان ٹیم کی محنت ہے اس میں آپ کا نام نہیں آتا ہے مجھے دو چیزوں سے نفرت ہے ایک تو کوئی بندہ میرے کانٹینٹ پر میری محنت پر یہ کہ یہ کام نہیں کسی محنت ہو اور بات یہ آ رہی ہو کہ اس لئے چل گیا مجھے وہ چیز نہیں پسند میں چاہتا ہوں کہ جس بندے کی محنت ہے اس کو اس کا پورا کریٹ ملے اس کا فائدہ لقصان دونوں اس کے سر پہ ہو کیونکہ آپ کی محنت کا جب تک آپ کو فائدہ لقصان نہیں نظر آئے گا تب تک آپ اس کو improve نہیں کر سکتے سیکھنڈلی ان اینی وی اور فارم ہماری ارگنیزیشن اس کے اندر وہ نہیں ہونا چاہتی کہ کریٹ لے اس کے لئے اس میں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ سٹوڈنٹس کو help کر پھائیں پھائیں تو پچھلے فرائیڈے کو launch کرنا فرائیڈے کو نہیں تو مجھے امید یہ کہ ایک دو دن اوپر نیچے ہو سکتا لیکن کوشش یہ ایک فرائیڈے مارے جن نہیں that platform is not a commercial organization that platform is purely a community resource وہ community resource ہے لیکن فرق ہی ہے کہ ٹھیک ہے we will do everything from ہم سٹوڈنٹ کال ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کی ہے کوئی community resource something he wants to contribute کسی ایک chapter کے notes کسی ایک chapter کی ویڈیو کسی ایک chapter کے بارے پاس پیپر کا ایک question صورت دینا چاہتا ہے نا جس سمجھ دے کہ اس this has been done by XYZ team this has been done by XYZ وہ ہمیش چیز نہیں پسند جو آپ کی منت ہے آپ کا contribution ہے اس کا اپ ریکنگیشن ملنی چاہیئے وہ پورا platform اسی طرز پر develop کیا گئے تاکہ جو student جو XYZ member of our community that contributes to education اس کا نام اگ میں دیکھا پاکستان میں جو بڑے عرصے سے کر رہے کہ Mr. XYZ world has done this نہیں جس student نے time لگا رات کو بیٹھ اس ویڈیو بنائی ہے اس کو credit ملنا چاہیے کہ اس کی منت ہے تو اس پارے میں بہت explain کر دی اس کی reason کی اس کی ideology کب launch ہو رہے اس کو ہمارے method کیا ہوگا آپ اگر ایک question بھی solve کے دے سکتے ہو نا that is more than enough ضرور دو اس سے کسی کا کوئی benefit ہو جائے گا and that's a big thing اور میں خود بھی contribute کروں گا یہ نہیں کہ میں کچھ کچھ لگاؤں میں ضرور contribute کروں گا but you will have the credit for what you do so خیر اس point کے بعد ہم شروع کرنے والے ہمارا slivers content شروع شروع نوال ہے تو میں نے سکری میں explain کر دی ہے let's start with the slivers ہماری پہلی کلاس ہے ہم لوگ location of پاکستان میں بات کرنے والے اس میں چیز یاد رکھنے والی میرے full scale courses میں نے 3 classes دی میرے 40 میں سے students بہت پہ پوچھتے ہیں سرک بک میں تین پیج کا chapter ہے آپ اس کو 3 classes دیتے ہیں reason کیا کیا فائدہ کیا چیپٹر تو پتہ ہوتا ہے اس چیپٹر میں جتنی بچے گلتیاں کرتے ہیں اور جتنے بچوں کی distinction خراب ہوتی خیال دیکھو آپ star آجائے a b آجائے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی distinction پر جانا ہے تو یہ chapter آپ اس طرح سمجھانا چاہیے اس طرح آپ کو سمجھانا چاہیے بہت بھائی بھائی information ہے جو بچے غلطیاں کر جاتے اس پر بات کریں گے مارا فوکس کیا ہے definitions absolute اور relative location کے بارے بات کرنا definitions کے اندر بڑی ایک دو important definitions ہیں جت کو سمجھنا ضرور ہے ان کی ideology کو تاکہ آپ لکھتے غلطی نہ کرو longitude ورٹی لائنز latitude horizontal لائنز پہلی بات یہ clear کر لائنز دونوں imaginary ہیں یہ واقعی دنیا پر لائنز کھنچی نہیں ایسا نہیں کہ آپ دنیا میں اگر آپ space دے couple لائنز آ رہی ہوں گ اس طرح نہیں یہ ہمارے geografeans نے جو لوگ geology میں انہوں نے بنائی ہے to make it easier to understand the world یہ imaginary lines ہیں ان کا کوئی اصل وجود نہیں ہے اس کو آپ نہیں یاد رکھ رکھ اب اس پر میں دونوں کی لائٹی ٹیوڈ جو آپ کی horizontal lines ہوتی ہیں جو longitude ہیں یہ آپ کی vertical lines obviously north south کو connect کر رہی ہوتی ہیں یہ 360 ہوتی ہیں جو latitude ہیں یہ east اور west کو connect کر رہی ہوتی ہیں یہ 180 total ہوتی ہیں یہاں تک تو آگی common بات ہے جو آپ longitude zero degree that prime meridian جو ریڈین آپ جب prime meridian سے right hand side کی طرف move کروگے تو آپ basically یعنی اس کے east کی طرف move کروگے تو آپ اپنے longitude کے ساتھ لکھوگے کہ this is one degree two degree three degree east longitude اگر آپ اس سے west کی طرف move کروگے اپنے left hand سائد کی طرف move کروگے آپ لکھوگے it is one two three degree west longitude اگر آپ longitude کے ساتھ east یا west نہیں لکھتے آپ نے بے شابل کو صحیح لکھ دیا you have made it wrong longitude کے ساتھ میشہ east پھر سکھنا ضرور ہی similarly جو zero degree of latitude ہے وہ equator ہے اگر equator سے آپ latitude اوپر کی طرف ہے north کی طرف ہے تو لکھوگے 1 degree 2 degree 3 degree 10 degree 100 degree north latitude اور اگر آپ equator سے ڈاؤن سائد کی طرف ہے نیچے کی طرف ہے تو آپ لکھوگے it is 1 2 3 100 10 whatsoever but it is south latitude اگر آپ east west north south نہیں دکھاتے ہو لگا دیتے ہو latitude کے ساتھ east west longitude کے ساتھ north south that is wrong آپ کے marks ڈیں گے تو یہ چیز ہے جو آپ میں یاد رکھ نہیں when you're talking about longitudes and latitude میں کیا دیکھ رہا ہوں اگر میں اپنے خود کے notes دیکھ رہا ہوں پہلے بتا رہا ہوں کہ کیا سرائی ہوتی ہیں فلان سر کے notes use کر رہے میں اپنے خود کے notes لیکن تب thing is over the year آپ ہماری جو earth tilt کرتی ہے ہماری earth ہمیشہ exactly نہیں ہوتا کہ equator ڈریکٹ ہماری سورج کی گرمی ہوں وہ center point ہے ٹھیک ہے ہم جب equator سے 23.5 degrees north کی طرف move کا جاتے ہیں 23.5 degrees north latitude that is the tropic of cancer اور ہم south کی طرف move کرتے 23.5 degrees south latitude that is tropic of capricorn یہ کیا ہے basically tropic of capricorn cancer کیا ہے یہ آپ equator آگیا یہ tropic of cancer یہ tropic of capricorn یہ کیا چیز ہے ہماری earth tilt کرتی ہے these are the maximum points دیکھو astrologers کو بھی exact نہیں پتا ٹھیک ہے یہ بات سمجھلو لیکن جو ہمیں averages اتنے ارسے سے پتا لگی ہو یہ کہ earth tilt کرتی ہے یہ آپ equator ہے یہ پھر drag وہ tilt کر رہے ٹھیک ہے ہماری earth tilt کرے یہ maximum boundaries ہیں جس پہ جا earth tilt کرتی ہے تو یہ آپ نے زیر میں یاد رکھنا ہے پاکستان کی location میں ضروری ہے absolute location کیا ہوتی ہے یہ وہ location ہے جو ہماری actual location ہے that is found by using latitudes and longitudes absolute location پاکستان کی رکھنی ہے ہمیں for o levels 23 and a half degree north latitude یعنی tropic of cancer کا بتاؤنا ضروری ہے پاکستان کی location کے لئے اس کے بعد 30 degree کا بتاؤنا ضروری ہے پھر 36 degree کا ضرور نہیں ہے دونوں ڈگری s ھین جو ویچ میریڈیان ٹائم زون وہ بیسکلی اس لیے ہوتا ہے پرائی میریڈیان وہاں سے پاس کر رہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بیسکلی پرائی میریڈیان کی اس سے رائیٹ سائیڈ پہ ہم east سائیڈ کے اوپر ہیں پاکستان کا سٹارٹ ہوتا ہے تقریبا راؤنڈ آبواؤ سکسٹی ون ڈگری اس لونگ سو لونگ سو اور سو 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 پہ جو ہمارے آئیریا وہ انڈ ہو جاتا ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں تین لونگ کرنے ہوتے ہیں سو 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 میں نے آپ بتا دیا جو ہمارے وہ ہیں ہمارے جو بیسیقلی وہ ہے سو ہمارے جو لیٹیٹیوڈز میں آپ وہ بتا دیا ہمارے لونگ بات دیا ٹھیک ہے جو ہمارے لیٹیوڈز ہیں 23 ڈا ڈا ڈگری یعنی tropic of cancer north latitude 30 ڈگری 36 ڈگری north latitude فور ہمارے جو ہمارے لونگ لونگ دیگری 64 فائنڈ بائی یوزنگ ڈی 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 relative location ٹھیک ہے پاکستان کی relative location دکال کا ایک طریقہ یہ کہ ہم دیکھیں سائیڈ پہ کیا ہے پاکستان کی جو borders ہیں ہمارے north east پہ چائنہ ہے ہماری باقی جو پوری east سائیڈ ہے ہماری جو south west ہے یعنی کہ نیچے کی طرف جو left علاقہ ہے وہ تقریباً وہ ایک 16 km کا علاقہ ہے اگر وہ علاقہ نہ ہو بیچ میں تو پاکستان اور تاجکستان کی border میں 16 km آفغانستان کا علاقہ آتا ہے بیچ پاکستان کے south پہ جہاں ہمارے جو میکران سندھ کوست بلوچستان جو ساؤ سائیڈ پہ آتا ہے اب اس location کی وجہ سے پاکستان کوستل area سندھ کوست میکران کوست میکران کوست میکران سندھ کوست نام سے clear ہو رہے اور جو ہمارا location پاکستان ایک travel اور air water travel بن سکتا ہم اس کو یہ قدم کرتے ہیں جو نیکس کلاس ہوگی یہ چیز پر جائیں گے یہاں ایک بات پہ کلیر رہتا ہے وہ بتائیں تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے گھنیو کر سکیں باقی best of luck بہت شکریہ اور میں نے آپ کو پھوری بات explain کی اس کے بارے میں make sure that you spread that around as well